السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانت سو بے تالیس فتنے کی حقیقت اطاعت امیر باغیوں کے وضاحتی جلسے دعوتی کامرس کا اسلوب فتنے کی پانچویں شکل غیر شرعی چیزوں کو عوام میں چلا کر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنا اور فتنوں کی مدد کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہنا جنگ احضاب کے موقع پر اگر مدینے کے اطراف سے دشمنوں کا داخلہ ہو جاتا اور پھر ان منافقین سے فتنے میں شریک ہونے کی درخواست کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود پڑتے اور ذراسی بھی دیر نہ لگاتے تم بھی اگر ان سے کہا جائے کہ دین اور اسلام کے خلاف ہمارا ساتھ دو تو یہ فتنے پرور ذرا بھی دیر نہ لگائیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں اسی طرح آج شرعیت کے دلدادہ لوگ نہ تو یہ دیکھتے ہیں اور نہ پرکتے ہیں کہ یہ شرعیت کا نظام صحیح بھی ہے کہ نہیں صرف آنکھ بن کر کے شرعیت کے پیچھے بھاگتے ہیں حالانکہ یہ شرعیت کا نظام سراسر کتاب اور سنت اور سیرت کی خلاف ہے اس نظام کے درست اور صحیح ہونے پر ان کا اپنا دوست اور سرپرست یعنی دار العلم دیوبن آج تک فتوہ دینے سے عاجز اور قاسر رہا اور آئندہ بھی قیامت تک فتوہ نہیں دے سکے گا یہ ہمارا دعویٰ ہے تم ان منافقوں میں کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب فتنے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں تو اس میں اندھے مو گر جاتی ہیں یعنی خود بھی فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی نیت یہی رہتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ انہیں اپنا سمجھتے رہیں خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے پیروان حق پر باطل کا غلبہ اور قابو میں کر لینا اگر تم پیروان حق کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فرساد برپا کرو گے یعنی غلبہ باطل سے حق پرستوں پر زمین تنگ ہو جائے گی یعنی جس طرح کفر اور ایمان کے درمیان فاصلہ ضروری ہے موالات درست نہیں اسی طرح حق اور باطل نظریات کے درمیان میں بھی فاصلہ اور دوری ضروری ہے حق اور باطل کے درمیان موالات ہی کی وجہ سے مداہنت اور اشتہہ پیدا ہوتی ہے یعنی تم حق اور باطل کو نظر انداز کر کے محض قرابت برادری تعلقات کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد وجود میں آئے گا فائدہ اگرچہ یہ آیت سابقین الاولین کے دور کے واقعات کے مطابقت سے نازل ہوئی ہے لیکن مضمون اور خطاب کے اعتبار سے ان میں ہدایات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رکھی گئی ہیں شان نزول کے لحاظ سے بھی زمانوں میں فرق ضرور ہے لیکن دینی شعور اور اس کے ماننے والوں کے مسائل سب کچھ ملے جلے ہیں اور رہیں گے فتنہ فتنہ ہے قرن اول کا ہو ایک پندروی صدی ہجری کا مذکورہ بالا آیات کی مبارک کی روح سے فتنہ خبیصہ عالمی شعورہ سے وہ ساری پرفتن باتیں سرزد ہوتی گئی اور آئندہ بھی صادر ہوتی جائے گی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے مثلا عالمی شعورہ کی طرف سے ایک ایسا نظام دعوتی کام چلانے کی کوشش کی گئی ہے جو سریح طور پر ملہدین اور کمیونسٹ اور سوشلسٹ ذہنیت رکھنے والوں کا نظام ہے جس فاسد نظام کو علماء کرام نے کبھی قبول نہیں کیا شعورہیت کے ترجمان وفاق العلماء الحند کا تبصرہ ملاحظہ ہو لکھتے ہیں کہ پاکستانی مفتیان کرام سے گزارش ہیں کہ وہ عالمی شعورہ کا ساتھ دیں یہ ایک اچھا نظام ہے ہماری عالمی شعورہ کو دار العلم دیوبند نے علانیہ سپورٹ کیا اور خوب حمایت کی مگر دیگر دوسرے بڑے مدارس مثلا دار العلم ندوت العلماء مظاہر العلم سہارنپور مدرس شاہی مراد آباد وغیرہ نے کوئی حمایت نہیں کی اور نہ ہی دار العلم دیوبند کا ساتھ دیا دیگر چھوٹے مدارس کے سپورٹ اور حمایت سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لیے مفتیان کرام پاکستان سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہماری عالمی شعورہ کے حمایت کریں اور سپورٹ کریں یہ درخواست اسی مہینے جنوری 2019 میں وفاق العلماء الحند کی طرف سے ان کے لیٹر پیڈ پر لکھی گئی اور اسے میڈیا پر دنیا بھر میں پڑھا گیا تبصرے پر تبصرہ ہم علماء کرام سے چند سوالات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عالمی شعورہ کو قبول کرنے میں دیگر بڑے مدارس نے انکار کیوں کیا کیا یہ مدارس دار علم دیوبن کے حریف ہیں یا ان مدارس والوں کا عقیدہ اور نظریہ دار علم سے جدا ہے آخر ان مدارس نے عالمی شعورہ کو قبول کرنے سے کیوں انکار کیا دنیا بھر کے علماء کرام خاص کر صوبے کرناٹک کے علماء کرام سے ہم پوچھتے ہیں جو عالمی شعورہ کے بلانے پر چھے فروری کو بینگلور میں جمع ہونے والے ہیں کیا مظاہری ندوی مدرس شاہی کے عقابرین مجموعی طور پر غلط رائے رکھ سکتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دار علم کی طرف سے عالمی شعورہ کی تائید دراصل سیاسی تائید تھی جس طرح سیاسی دعو پیج بدلتے رہتے ہیں اسی طرح تین سال بعدی دار علم دیوبن والوں نے اپنا موقع بدلتے ہوئے اعلان کر دیا کہ دار علم امارت اور شرائیت کے جھگڑے میں بلکل غیر جانبدار ہیں دیگر بڑے مدارس نے انکار اس لیے کیا کہ ان مدارس کے بڑے ہر کام کو دینی اور مذہبی لائن سے انجام دینے کے عادی ہیں نہ کہ سیاست سے دار علم دیوبن نے اپنی تائید اور حمایت سے تین سال بعد دست برداری کا اعلان کیا اور یوٹن لیتے ہوئے غیر جانبداری کا اعلان کیا مگر ندوہ مظاہر العلوم مدرس شاہی کے عقابدین نے نہ تو حمایت کی اور نہ ہی ان بزرگوں کے غیر ممدوح عمل لینے کی نوبتہ یعنی یوٹن مخلصین آفتوں سے بچا لیے جاتے ہیں علماء کرام کے لئے خلی دلیل اور حجت علماء کرام کے لئے خلی دلیل اور واضح تورین حجت یہ ہے پہلی حجت یہی کہ دار علم نظام شرائیت کے جائز اور درست ہونے کا فتوہ کیوں نہیں دیتا دوسری حجت یہ ہے کہ دار علم نظام شرائیت کو باطل ہونے کا بھی فتوہ نہیں دیتا آپ علماء کرام کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ آپ احباب مستفطی بن کر ان دو سوالوں کا دار علم سے فتوہ مانگئے تاکہ امت مسلمہ کو اتمنان اور سکن نصیب ہو جب امت مسلمہ کسی مسئلے میں پھس کر رہ جائے تو علماء کرام پر سارے فرائز کو چھوڑ کر امت مسلمہ کو اس مصیبت سے چھٹکارہ دلانا ضروری ہے بعد میں اپنے انفرادی فرائز کی طرف متوجہ ہونا ہے لیکن ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ ذمہ داری علماء کرام لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے یہ مسئلہ جب تک فتوہ کی شکل نہ لے لے اس وقت تک امت مسلمہ کا یہ خلف اشار ختم نہیں ہونے گا مسئلہ عالمی شرائے کے حق پر ہونے کا علماء عالم اور مدارس اکابرین کی مجتمع رائے نہ ہونے کی وجہ سے عالمی شرائے ایک متنازع اور باطل تحریک گردانی گئی جو سراسر دین حق کی زد تھیری اس لئے اس کا ساتھ دینا ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ان کا ساتھ دینا تعاونو علی الاسم والعدوان کے مترادف ہے اس لئے یہ تحریک باوجود اسباب ظاہریہ کے کسرت کے ناکام ہو گئی اور سرے سے ختم ہو چکی ہیں اس کا وجود صرف میڈیا پر باقی رہ گیا ہے وہ دو چار فیصدی مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھی اس فتن خبیصہ کا ذکر ہی چھوڑ دیں اپنی محنتوں اور دعاوں کو بڑھائیں خوب تشکیلیں ہوں ہماری محنتوں اور قربانیوں ہی سے اللہ حالات بدلیں گے یہی فرمانے ہمارے حضرت جی راوے معصاص صاحب کا اسی پر عمل پیرا ہوں ہمیں تو ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے سب کے لئے دعا کرنی ہے اس ادھمری شرائیت کے بارے میں ذکر بھی نہیں کریں اپنا قیمتی وقت زائے نہ کریں کسی میسیج کو نہ پڑھیں اس کا جواب نہ دیں اللہ تعالی ہمارے سارے اجتماعات کو قبول فرمائیں سہولتوں کا آسانیوں کا معاملہ فرمائیں عالمی شرائے کے وضاحتی جلسے اور مجلس اہل تشریر عالمی شرائے کے جلسوں میں سابقہ عمرہ سلاسہ کے تاریخی واقعات ان کے مناقب اور ان کی کارکردگی اور نہج کا ذکر اور بعض وقت ان کو یاد کر کے نوحہ بھی کیا جاتا ہے ان جلسوں میں کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کی بات کے بجائے مانا ساتھ صاحب کی غیبتیں ان پر بہتان تبرو اور پھر آخر میں ہم نے مرکز نظام الدین کیوں چھوڑا اس پر بات ہوتی ہے یعنی صرف تاریخ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے واقعات یہی حال اہل تشریع کی مجلس کا ہوتا ہے تاریخی پر بات ہوتی ہے فلانے یوں کیا فلانے یوں کیا فلانے نے یوں کیا وغیرہ وغیرہ اور ہم ہوتے تو یوں کرتے یا حسین ہم نہ تھے ہم نہ تھے اور پھر صحابہ کرام پر تبرو تاریخ جگرافیہ وغیرہ یہ اسلام کی اصل نہیں بلکہ اسلامی واقعات کو یاد رکھنے کے لئے معاون ہیں مگر یہ اضافی شئے ہیں کسی آیات یا حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ تاریخ کو محفوظ کرو تو دس نیکیاں ملے گی یا محفوظ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے البتہ تاریخ ہی کے احتمام پر فرق والا یعنی اہل تشریع کی داغبیل رکھی گئی اور یہ فرقہ وحدت الامہ کے لئے ناصور بن گیا اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں بڑھ گئی نمبر ایک اہل سنت والجماعت نمبر دو اہل تشریع مشلمانوں کو ہمیشہ سے تاریخی قطب کے جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا اگر کوئی اقل مند اس فرمان باری تعالیٰ پر غور کرے تلک امتن قد خلط لہا ما قصبت ولكم ما قصبت ولا تسألون عما کانو یعملون یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لئے وہی ہے اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے فتنوں سے متعلقہ گفتگو میں مت پڑے تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہم سے کسی پر ظلم کرنا ثابت نہ ہو دین حق سے اور اس کے صحیح مراجع سے اور علماء حقانی سے محبت رکھیں اور دین کے دشمنوں سے تفرقہ پیدا کرنے والوں سے دشمنی روا رکھیں تو وہ اپنے رب کے یہاں متقی ہوگا اور اس کا دین بھی صحیح سالم ہوگا مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے عام طور پر راوی جھوٹے ہوتے ہیں نمعلوم کذاب ہوتے ہیں اس لئے ایسے راویوں کی جانب سے بیان کردہ روایات پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عادل راوی نہیں ہیں جبکہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بیان فرمائے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو مبادہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی بنا پر کوئی گزند پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين